مائکرو سافٹ ورڈ 2010 میں ہم اپنی شیپ کے سٹائل کو اگر چینج کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنے شیپ کو اپنے ڈاکیمنٹ کے اندر سیلیکٹ کریں گے جب ہم سیلیکٹ کریں گے تو درائنگ ٹوز کا کنٹیکچول ٹیپ کھلا ہوا جائے گا اس میں آپ فارمیٹ پر کلک کیجئے اس کے بعد شیپ سٹائلز کا جو گروپ ہے اس کے اندر آپ کے پاس مختلف شیپ بنی ہوئی آ رہی ہیں آپ drop down menu پر کلک کیجئے اور یہاں سے آپ other shapes جو ہیں وہ چن سکتے ہیں اور جیسے جیسے آپ اپنے ماؤس کو ان shapes سٹائلز کے اوپر لے کے جائیں گے آپ کو preview بھی نظر آئے گا آپ کی اپنی شیپ کا ڈاکیمنٹ کے اندر پھر اس کے بعد جو آپ shape ڈالنا چاہیں اس کو سیلیکٹ کر لیجئے اور کلک کر دیجئے تو آپ کی shape کا style change ہو جائے گا موسیقies درست ہی tranquی کی Compress me لیکن